اسلام علیکم پیارے زیادہ ویڈیو سوئرز ویڈیو بنایے چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ٹوپک نہایت انفرمیٹیو ہونے والا ہے جیسا کہ ریسنٹلی میں نے بینک الفلا کے آٹو لون کے حوارے سے ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ کو آپ کس طرح سے گاری لے سکتے ہیں آپ کا الیجیبلیٹی کرائیٹ ایڈیا کیا ہے اس کے علاوہ آٹو لون کے فیچرز کیا ہیں اور آپ کی انسٹالمنٹ نہایت یہ آسان ایک ساتھ میں صرف 35000 پر مہانہ پے کر کے آپ آٹو لون لے سکتے ہیں اور اپنی ایک گاری کا آنر بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ صرف 25000 پر کماتے ہیں تو بھی آپ آٹو لون جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ سارے چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی آج میں آپ کو آپ کے مائنڈ میں آنے والے بینک الفلا کے آٹو لون سے ریلیٹیڈ جو بھی کسٹن ہیں اس کا جواب دینے والی ہوں یہ کسٹن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بینک الفلا کے آٹو لون کے حوالے سے جو بھی آپ کے مائنڈ میں کسٹن ہیں کون کون سے کسٹن کا آج میں آپ کو ریسپونس کروں گی اور اس کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گی کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں سکرول ڈاؤن کر رہی ہوں یہ سارے کسٹن آپ ریڈ آؤٹ کر لیں اس میں سے اگر کوئی بھی کسٹن آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کے مائنڈ میں اس میں سے کوئی بھی کسٹن نہیں ہے اور آپ کو ساری کلاریٹی ہے تو پھر آپ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم کو زائے کے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے اچھا جی سب سے پہلا کسٹن ہے کیا آپ بھی آٹو لون فیسلیٹی لے سکتے ہیں یا نہیں قومیت رکھتے ہیں پاکستانی نیشنل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیلیڈ انڈیویجورز ہیں تو اس میں ایج لیمیٹ کیا ہوگی اگر آپ پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اکیس سے پینسٹھ سال تک کا بندہ جو ہے وہ اس لون کو لے سکتا ہے اور اگر آپ کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو ساٹھ سال تک کی ایج لیمیٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں یا بزنیس پرسن ہیں تو اکیس سے ستر سال تک کی عمر کے دوران آپ اس لون کو لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جزائی آمدن ہے وہ اس میں سے کسی ایک جگہ سے ہونا چاہیے یعنی کہ یا تو آپ کوئی کام کرتے ہوں بے شک آپ پرمننٹ ایمپلوئیڈ یا کنٹریکچول بیسز پر کوئی بھی بزنیس کرتے ہو پارٹنرشیپ ہو پروپرائیٹرشیپ ہو اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یعنی کہ کو بوررز انکم ہے تو پھر دونوں کی انکم کو دیکھ کے دیکھا جائے گا یعنی کہ دونوں کی انکم کو ملا کے دیکھا جائے گا کیا آپ اوٹو لون کی فیسلیٹی لے سکتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی رنٹر انکم ہے اگری کرشور انکم ہے یا ریمیٹنس آتی ہے یا براؤڈ سے تو آپ اوٹو لون کے لیے ایلیجیبل ہیں نیکس ہے جی وچ کار ٹائپس آر اوفرڈ فور فائننسنگ کے لیے کون سی گاری جو ہے وہ دی جائے گی اس میں ہیں نیو ویکلز آپ نیو گاری بھی لے سکتے ہیں یوزڈ بھی لے سکتے ہیں سیمی کمرشل ویکلز بھی لے سکتے ہیں جو نیو ہو اس کے علاوہ ہے جی how much loan facility can I avail یعنی کہ میں کس حد تک جو ہے وہ loan کی facility لے سکتا ہوں اس میں ہیں minimum 2 lakh and maximum 3 million یعنی کہ آپ دو لاکھ سے تیس لاکھ تک کی amount financing کے طور پر لے سکتے ہیں for locally assembled یعنی کہ جو پاکستان میں بنی ہوئی گھاری ہے اس کے لیے آپ دو لاکھ سے تیس لاکھ تک کی financing لے سکتے ہیں اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ as per regulation from state bank اور پاکستان over or auto loan financing limits availed by one person from all banks in aggregate shall not exceed 3 million at any point in time یعنی کہ state bank کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے اگر loan لیا ہوا ہے چاہے آپ نے کہیں سے بھی لیا ہوا ہے دوسرے bank سے لیا ہوا ہے تو سارے banks کا میلا کے تیس لاکھ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے وہی چیز جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ آپ کی ECIB نکالی جاتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے loan لیا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ نے پہلے بھی loan لیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی جو اب مزید loan لینے کی capacity ہوگی وہ کم ہو جائے گی اور اگر آپ نے پہلے کہیں سے بھی loan نہیں لیا ہوا ہے تو آپ کو اگر آپ پہلی دفعہ loan لے رہے ہیں تو آپ کو maximum loan دیا جائے گا نیکس ہے جی what is the period of the loan یعنی کہ جو کردے کی مدت ہے وہ کتنی ہوگی اس میں ہے جی اگر آپ کی گاری ہزار سی سی تک ہے تو دو سے پانچ سال تک کا installment plan لے سکتے ہیں اور اگر آپ کی گاری ہزار سی سی سے اوپر ہے تو آپ دو سے تین سال تک کا plan لے سکتے ہیں نیکس ہے how much initial down payment do I have to make یعنی کہ مجھے advance کتنا دینا ہوگا اس میں تمام تر گاریوں کے لیے یعنی کہ آپ کسی بھی طرح کی ویکل لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کم تے کم 30% down payment کرنی ہوگی یعنی کہ اگر 10 لاکھ ہے تو اس میں سے آپ کو 3 لاکھ روپے down payment کے طور پر دینے ہوں گے نیکسٹ ہے what other charges do I have to pay کہ دوسرے کون سے charges ہیں جو مجھے pay کرنی ہوں گے اس میں ہے you have to pay processing fees of PKR 9000 یعنی کہ آپ کو تقریباً 9000 پر processing fees کے طور پر دینے ہوں گے جس میں federal excite یعنی کہ FED ہوگی 16% registration charges ہوں گے اور first year کا insurance premium ہوگا نیکسٹ ہے who will insure the car یعنی کہ جو car کی insurance ہے وہ کون سی company کرے گی bank alfala has made arrangements with top insurance companies which are offering special how do I repay loan اس طرح ھائے اگر bank alfala account bank alfala account is direct debit instructions دے سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے account سے ہر مہینے آپ کو بتائی بغیر installment کر دی جائے گی یعنی کہ آپ سے document sign کر جس میں آپ یہ پرمیشن دیں گے کہ بینک ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ سے یہ انسٹالمنٹ ڈیابیٹ کر کے کنسرن ڈیپارٹمنٹ کو بھیجوا دے نیکس ہے ڈیپوزٹ اچھا کردہ اینی بینک الفلا برانچ یعنی کہ آپ بینک الفلا کی کسی بھی برانچ میں چیک ڈیپوزٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہ پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آلٹرینٹ ڈیلیوری چینل ہو تو آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں ڈیریک ڈیپوزٹ آف انسٹالمنٹ انداری پیمنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ جو بھی ڈیپیمنٹ اکاؤنٹ آپ کو دیا جائے گا انسٹالمنٹ پی کرنے کے لیے اس میں آپ کیش ڈیپوزٹ بھی کروا سکتے ہیں فن ٹرانسپر بھی کر سکتے ہیں یا ڈیریک ڈیپوزٹ بھی کروا سکتے ہیں نیکس ہے جی کین آئی ریپے دا لون بیفور دا مچورٹی یعنی کہ فور اگزمپل اگر آپ نے پانچ سال کے لیے انسٹالمنٹ کروائی ہوئی ہیں کیا آپ تین سال میں ہی اس کو پی کر سکتے ہیں تو اس میں ہے جی یس آپ بلکل مچورٹی سے پہلے بھی ریپے کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دے دوں جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ریپے دا لون ایس پر دا پریویلنگ ایسوسیز آفٹر سکس منٹس آف اویلنگ دا فانانس فیسلیٹی یعنی کہ اگر آپ نے لون لیا ہوا ہے اور لون لیے ہوئے آپ کو چھے مہینے گزر چکے ہیں پھر آپ ریپے کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے چھے مہینے گزر گیا اور چھے مہینے کے بعد ابھی ملدید دو تین سال کا پلان پڑا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس کہیں سے پیسے آگیا اور آپ سارا کا سارا ریپے کرنا چاہتے ہیں تو اس نیریو میں جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی اس کا فائف پرسنٹ جہاں تک مجھے یاد ہے فائف پرسنٹ آپ کو چارجز ہٹ ہوتے ہیں ریمیننگ اماؤنٹ کے اور اس چارجز کے ساتھ آپ ریمیننگ اپنی فائننسنگ اماؤنٹ پے کرتے ہیں اور آپ یہ ساری لون کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریپے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی وات is the security of the loan یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی لون کی security کیا ہے the car is the security which will be hypothecated in favor of the bank and lien will be marked with the respective exile and taxation department ان تینوں چیزوں کے میں آپ کو مطلب سمجھا دے کیونکہ یہ basically ہے کیا ان کا کیا کہنے کا مطلب ہے سب سے پہلے ان کا security کا مطلب یہ ہے کہ جو کار آپ لون سے خریدیں گے وہ بینک کے لیے security کے طور پر رکھی جائے گی اگر آپ لون کی installment time پر pain نہیں کرتے تو بینک کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ کار کو ضبط کر کے اپنی recovery کریں next hypothecation کیا ہے یہ word کس مطلب کے لیے use ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کار آپ کے نام پر register تو ہوگی لیکن جب تک لون کی پوری amount pain نہیں ہو جاتی کار بینک کے control میں رہے گی آپ کار کو use کر سکتے ہیں لیکن ownership پوری کی پوری طرح جو ہے آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ سارا کا سارا لون جو ہے وہ repay کر دیں گے next lien کا word کس لیے استعمال کیا گیا ہے وہ excise or taxation department کی طرف سے ایک lien mark لگایا جائے گا یعنی کہ بینک کار پر lien mark کروائیں گے جو excise or taxation department کے record میں show ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لون repay نہیں ہوتا آپ کار کو transfer یا sale نہیں کر سکیں گے بینک کی جادت کے بغیر in short میں اس پوری چیز کا آپ کو مطلب سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو کار تو مل جائے گی لیکن جب تک لون repay نہیں ہو جاتا کار بینک کے لیے guarantee کے طور پر رکھی جائے گی یعنی کہ کار جو ہے وہ guarantee کے طور پر رکھی رہے گی جب آپ لون پورا pay کر چکے ہوں گے تب ہی کار پوری طرح سے آپ کی ownership میں آئے گی اور lien بھی ختم ہو جائے گا what if i want the car in the name of my family member یعنی کہ اگر میں اپنی family member کے لیے لیے لینا چاہتا ہوں تو کیا لے سکتا ہوں yes بالکل آپ لے سکتے ہیں you can avail the facility with the below mentioned family members اچھا جی آپ ان کے لیے لے سکتے ہیں spouse یعنی کہ آپ اپنے better half یعنی کہ بیوی کے لیے اگر آپ female ہیں female auto loan لے رہی ہیں تو وہ اپنے husband کے لیے اور husband ہے تو وہ اپنی wife کے لیے لے سکتا ہے siblings یعنی کہ بہن بھائیوں کے لیے جو ریال ہوں یعنی کہ سگیوں بیٹے یا اپنی اولاد کے لیے لے سکتے ہیں سنیا ڈوٹر کے لیے اور ماں باپ کے لیے لے سکتے ہیں next award documents are required to get a car loan sanction یعنی کہ آپ کو car loan لینے کے لیے کن کن documentation کی ضرورت ہوگی اس کے لیے میں آپ کو guide کر دیتی ہوں یہ ہیں documentation سب سے پہلے ہے complete application form with customer signature جو بھی ان کا auto loan کا form ہوگا وہ آپ کو fill کرنا ہوگا tnit کی کمپی چاہیے ہوگی sbp undertaking وہ bank والوں کی طرح سے ہی مل جائے گی دو recent passport size کے photograph چاہیے ہوگے additional documents جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں salary individual ہوگی تو اس کی salary slip چاہیے ہوگی 6 مہینے کی bank statement چاہیے ہوگی جس میں اس کی salary credit ہوتی رہی ہوگی اگر آپ self employed business person ہے یا self employed professional ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ 6 مہینے کی bank statement چاہیے ہوگی ساتھ میں income verification report چاہیے ہوگی جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ account maintenance certificate لے سکتے ہیں bank سے پھر آپ اپنی balance کا certificate لے سکتے ہیں جو بھی required ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا اگر آپ agriculture list ہیں یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ذریعی income ہے تو اس میں آپ کو forward دیا مختارے کا ownership certificate 6 مہینوں کی bank statement اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوگی rental income ہے تو rental agreement چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اور پچھلے 3 مہینوں سے یعنی کہ کم سے کم 3 مہینے پرانا ہونا چاہیے title document 6 مہینے کی bank statement چاہیے ہوگی foreign remittance ہیں تو income یا جوب کا proof چاہیے ہوگا passport چاہیے ہوگا remitter کا یعنی کہ جو بندہ آپ کے account میں remittance بھیجتا ہے اس کی جو ہے وہ کچھ چیزیں چاہیے ہوگی اور 6 remittance slip چاہیے ہوگی یعنی کہ یہ شو کرتا ہو کہ پچھلے 6 مہینوں سے continuously آپ کو remittance receive ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوگی next ہے how is it different from other financing scheme available in پاکستان اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم bank الفلا کی ہی auto loan facility کیوں avail کریں پاکستان میں اور بھی تو بہت سے scheme ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کیوں لینی چاہیے quickest processing and turn around time in the market یعنی کہ سب سے زیادہ جو جلدی procedure کیا جاتا ہے گاری دینے کا deliver کرنے کا وہ bank الفلا میں کیا جاتا ہے سب سے کم documentation bank الفلا میں ہوتی ہے affordable markup rates جو ہیں وہ bank الفلا میں دیا جاتا ہے یہ no termination charges on car replacement جو کہ ایک بہترین feature ہے کہ اگر آپ کسی بھی reason پہ جا کے یا کسی بھی more پہ جا کے car replace کرنا چاہتے ہیں تو بغیر کسی termination charges کے آپ کی car replace ہو جائے گی competitive insurance rates یعنی کہ آپ کو باقی market کی نسبہ insurance rate بھی اچھا ملتا ہے next ہے last question what is the first step i need to take bank الفلا کا auto loan لینا ہے تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے تو اس میں آپ کو دو option دی ہوئی ہے آپ نے یا تو help plan پہ call کرنی ہے phone banking officer سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یا پھر کسی بھی nearest bank الفلا کی branch میں جانے وہاں پہ ان کو بتانا ہے کہ میں auto loan لینا چاہتا ہوں یا پھر آپ نے email کرنی ہے یہ email address ہے auto loan at the rate bank alfla.com and our representative will get in touch with you جب mail کریں گے آپ کو call back آ جائے گی امید کرنے کہ ویڈیو آپ کے لئے informative رہی ہوگی اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں کے ساجن لوگوں کے اس کی ضرورت ہے اپنا خیار رکھے دعا میں یاد رکھے گا